پچھلی دفعہ جب بات ہوئی اس میں جو ہے وہ منکرین زکاة کی بات بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹے نبیوں نبوت کے دعویداروں کی بات بھی ہوئی اس میں ارشاداً ساری سب نے یہ کہا کہ گفتگو کے دوران ہم نے مسالمہ قذاب کو جو ہے وہ گویا باغی قرار دیا مرتض اور باغی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسالمہ قذاب صرف مرتض تھا اسے یہ کہہ کر کنفیوز نہ کیا جائے کہ وہ بغاوت کا مرتض بھی ہوا تھا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ کچھ روشن ہی دالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے بار میرے استاد مکرم حافظ زفر صاحب نے میری غلطی کی طرف توجہ دلائی تھی تو وہ درست کر لی جائے کہ جب میں نے انساری صاحب کو جلدی میں یہ دلیل دی تھی کہ وہ مرتض صرف مرتض نہیں تھے بلکہ باغی بھی تھے اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کا لشکر بھیجنے کے وقت جب اسرار کی ہے تو صحابہ نے ارز کی کہ نہیں بھیجنا چاہیے خطرہ ہے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ میں ضرور بھیجوں گا ہر قیمت پر بھیجوں گا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگرچہ امہات المومنین کی لاشوں کو درندے مدینہ کی گلیوں میں گسی اٹھتے پھرے تو حافظ صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ اگرچہ یہ روایت ہے لیکن زیادہ مسادر میں زیادہ کتب میں یہ ہے کہ خواہ درندے میری لاش کو نوشتے رہیں میں ہر قیمت پر اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا کیونکہ نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ اس کے لشکر کو بھیجا جائے تو اور یہی روایت حضرت مسیحوں نے بھی لی ہے اگرچہ ظاہرہ حضور کو پتا تھا کہ دوسری روایات بھی ہیں اور یہی حضرت عمہات المومنین کے مقام سے لگا کھاتی ہے یہ روایت اور یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام کے ساتھ لگا کھاتی ہے ان کو زیب دیتی ہے تو اس لیے یہ روایت لینے کی ہے تو میں اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہوں اور دوست بھی نوٹ کر لیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ انہوں نے چونکہ زکاة دینے سے انکار کیا تھا صرف اسی وجہ سے حضرت ابو بکر نے ان سے جان کی مرتدین سے تو یہ بات غلط ہے تاریخی حقائق کے لحاظ سے بھی جو ابھی پیش کریں گے انشاءاللہ اور اس لحاظ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن شریف میں حکم ہے اس کے یہ بات خلاف ہے قرآن شریف میں سورہ توبہ میں آیت 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان منافقوں سے صدقات نہیں لینے تو قرآن کہتا ہے کہ صدقات صرف اسی سے لینے ہیں جو سچے دل سے پوری اطاعت کے ساتھ دلی تمنا کے ساتھ صدقہ دیتا ہے زکاة دیتا ہے اس سے لینے ہیں تو ان کو یہ شرف نہیں دینا منافقوں کو یہ عزت نہیں دینی کہ ان کے صدقات قبول کیا جائیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا اور اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور اسی پہ آپ کی خلفار نے بھی عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے دوسرے مومن بھائی جو ہیں وہ صدقات و زکاة ادا کرنے میں بڑے آگئے ہیں اور میں غریب ہوں میرے لئے دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال دے تو میں صدقات و زکاة ادا کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اور آپ کی دعا کی برکت سے اس کے پاس معیشیوں کے ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے اور اس پہ زکاة فرض ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عامل کو کرندے کو بھیجا اس سے زکاة لینے کے لئے تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ کیا ٹیکس ہے تو وہ کرندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہوا ابھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی بھی نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بتا دیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرندے کو آتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ لگتا ہے یہ جس کی طرف گیا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا اور بڑے درد سے دو تین بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ دہرائی تو اس کے بعد اس شخص کو خبر ہوئی جس کے پاس زکاة لینے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرندہ گیا تھا اور وہ بھاگا بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں اب آپ سے زکاة نہیں لی جائے گی پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر کے پاس آیا وہی ابو بکر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف زکاة نہ دینے پر مرتدین سے لڑنے شروع ہو گئے تھے انہوں نے بھی اس شخص سے زکاة نہ لی اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور غالباً حضرت عثمان کے زمانے میں وہ شخص پھر آیا اور وہ وفات پا گیا اور اس کی زکاة کسی خلیفہ نے قبول نہیں کی تو اگر زکاة نہ دینے پر جنگ لازم تھی صرف زکاة نہ دینے پر مرتد کے ساتھ جنگ لازم تھی تو یہ شخص تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنگ کرتے اس کو مرواتے نہ کہ اس کی زکاة لینے سے انکار کر دیتے اور کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت آتی تھی تو ثابت ہوا کہ زکاة صرف ایک بہانہ انہوں نے بنایا تھا ورنہ تاریخی شواہد یہ ہیں کہ انہوں نے مدینہ پر بغاوت کی تھی اسلامی حکومت پر بغاوت کی تھی اور اس کے شواہد کے طور پر میں اس وقت دو اردو کتب کا حوالہ دیتا ہوں ایک ہے شیخ محمد اقبال کی کتاب اسلام کی کہانی خلافت راشتہ چپٹر ہے اور دوسرا غلام عمد حریری کی کتاب ہے اسلام کا دستور حیات اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا میں جلدی جلدی وقت کی مناسبت سے بعض باتیں پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں کہ جو ہی آنز صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا جزیر عرب کے طول عرض میں اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کے نشان ابرنے لگے صرف مکہ مدینہ اور طائف کے واشندے ثابت قدم رہے بغاوت اور ارتداد دو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی بغاوت اور ارتداد کا یہ فتنہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا اور چند ہی روز میں عرب کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک پہنچ گیا مرتدوں اور بایوں نے اسلامی امال کو نکال دیا اسلامی گورنرز اور کرندوں کو سچے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کر دیا جو بچ سکے بھاگ کر مدینہ میں پوناہ گزین ہوئے یہ ان دونوں کتابوں میں یہ ذکر ہے پھر آگے ذکر آتا ہے طلیحہ نے ایک بہت بڑا لشکر مرتب کر کے مدینہ بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے مقابلے کے لئے آئے حملہ آور بھاگ نکلے یہ ان دو کتابوں میں ہے آگے میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں چونکہ ان لوگوں نے بھی اصل میں عربی مسادر سے یہ باتیں لی ہیں تو میں آگے تاریخ تبری کا حوالہ پڑھتا ہوں کہ جب کہتے ہیں کہ جب میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے جب حضرت ابو بکر کی بیعت مسلمانوں نے کی تو آپ نے انصار کو جمع کیا کیونکہ اس بات پہ اختلاف ہو گیا تھا کہ اسامہ کو بھیجا جائے یا نہیں کیونکہ سارے عرب میں ارتداد کے فتنہ شروع ہو گیا تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اپنا سار نکالنے شروع کر دیا تھا دوبارہ اور مسلمانوں کی حالت مسلمانوں کی حالت ایسی بھیڑوں کی طرح ہو گئی تھی جو سخت سرد رات میں توفانی بارش میں پھنس گئی ہوں تو اس وقت صحابہ نے حضرت ابو بکر سے ارز کی کہ آپ اس خطرے کی حالت میں اسامہ کو نہ بیجیں آپ کے پاس مدینہ میں ایک لشک رہنا چاہیے کیونکہ خطرہ ہے حملے کا تو اس وقت آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر نے اگر مجھے یہ بھی اگر یہ نوبت بھی آ جائے کہ درندے میری لاش کو نوشتے پھریں تو میں پھر بھی اسامہ کے لشکر کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ضرور بھیجوں گا تو یہ تاریخ تبری کا حوالہ ہے اور آگے الکامل فی تاریخ لے ابن عصیر اور ابن خلدون اور تاریخ تبری کے جو میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کا خلاص طرح میں ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں اگر مجھے آپ اجازت دیں تاریخ ابن خلدون نے یہ جو بات ذکر کی یہ قریباً سب نے ذکر کی ہوئی ہے اس لئے میں اسی کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں قریش اور سقیف قبیلہ کے علاوہ جملہ اہل عرب کے اتداد کی خبریں مدینہ پہنچیں مسیلمہ کی بغاوت کا مسئلہ نازو کے صورت اختیار کر گیا اسی طرح تائی اور اسد قبیلوں کے لوگ تلہہ کی گرد جمع ہو گئے غطفان قبیلہ بھی مرتد ہو گیا حوازن قبیلہ کے لوگوں نے بھی ذکر دینے سے انکار کر دیا یمن اور یمامہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ والیان اور امال کو باغیوں نے نکال دیا حضرت ابو بکر نے سفراء اور خط اکتابت کے ذریعے بات کر کے ان باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسامہ کی زیر نگرانی باہر گئے ہوئے لشکر کی واپسی کا انتظار کیا مگر باغیوں نے مدینہ پر حملہ کے لیے پیش قدمی شروع کر دی مدینہ کے قریب پہنچ کر عبرق اور زی قصہ مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت ابو بکر کو پیغام بیجا کہ ہمیں نماز بے شک پڑھوائیں مگر زکاة ہمیں ماف کر دیں مگر حضرت ابو بکر نے ان کا مطالبہ نام آنا دیکھیں وہ مدینہ پر چڑھائی کر کے منوانے کے لیے آئے تھے یہ بات یہ ذہن میں رکھیں وہ دور دور سردیں وہاں سے وہ کٹھے ہو کے آئے ہیں مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اور مدینہ کا محاصرہ انہوں نے کیا ہے اس پر آپ نے مدینہ کے مختلف کناروں پر حضرت علی زبیر اور عبداللہ بن مسعود کو پہرے کے لیے مقرر فرمایا اہل مدینہ کو کٹھا کیا باغیوں کے وفد نے واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مسلمان بہت کم تعداد میں ہیں اس پر انہوں نے حملہ کر دیا ابو بکر مسجد میں اکٹھ ہوئے مسلمانوں کو لے کر مقابلہ کے لیے نکلے اور الحمدللہ مسلمانوں کو کچھ جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مسلمانوں کو ان باغیوں نے کمزور سمجھا اور پیچھے پیغام پہچایا کہ مسلمان کمزور ہیں آؤ اور ان پر حملہ کر دیں اس پر ابو بکر مسلمانوں کو لے کر فجر ہوتے ہی دشمنوں کے سر پر پہنچ گئے اور ان سے جنگ کی سورج نکلنے سے قبل ہی دشمن پسپا ہو گیا تو آگے لکھتے ہیں واپس جا کر بنو زبیان اور عبس قبائل نے اپنے علاقے کے نہتے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس پر حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ وہ ایک ایک مسلمان کا بدلہ لیں گے تو اب یہاں دیکھیں بغاوت بغاوت کے بعد مدینہ پر چڑھائی اور پھر مسلمان گورنرز اور امال اور کارندوں کو وہاں سے بغا دیا وہ مدینہ میں پناہ گزی ہوئے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ صرف اعتداد نہیں تھا اور صرف یہ زکاة معاف کروانے کی کوشش نہیں تھی بلکہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت تھی اور میں آخر پر ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں اینی جو صحیح بخاری کی شرعہ لکھنے والے ہیں وہ عربی میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے زکاة نہ دینے والوں سے صرف اس وجہ سے جنگ کی تھی کہ انہوں نے اس تلوار اٹھائی تھی اور امت مسلمہ کے خلاف جنگ مسلط کر دی تھی اس وجہ سے حضرت ابو بکر ان معنیین زکاة کے خلاف نکلے تھے ورنہ صرف یہ ہی نہیں تھا کہ وہ مرتاد ہو گئے تھے یا انہوں نے زکاة نہ دینے کا ارادہ کیا تھا بلکہ اصل بات یہی ہے کہ آپ یہ جو معنیین زکاة تھے زکاة نہ دینے کا اعلان کرنے والے جو تھے اسلامی حکومت کے خلاف باغی ہو گئے تھے اور کسی بھی حکومت میں کسی بھی زمانے اور اس زمانے میں بھی جو باغی ہے جو جیسے کہتے ہیں حکومت کی رٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے رٹ ختم کرنا چاہتا ہے اس کی سزا جنگ ہے اس کی سزا قتل ہے اور یہی حضرت ابو بکر نے کی ہے تو ہم کنفیوز نہیں کرتے جیسے ان حوالوں سے جو ہم نے نہیں لکھے بلکہ امت کے بزرگان ہیں جن کو تاریخ پتا تھا اور ان سے جنہوں نے اقتباس کیا انہوں نے خود یہ ذکر کیا ہے بڑے واضح طور پر کہ ان لوگوں نے بغاوت کی اور حملہ آور ہوئے اور اس کی وجہ سے ابو بکر جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ جانگ کی بلکہ ٹیک بہت بہت شکریہ یہ تو تھا جناب پچھلے دفعہ سے انساری صاحب آپ کے جو آپ نے بات کی تھی اس کا جواب